اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم دوسرے فارمیٹ کی فائلز کو اس کے اندر جو کہ لیئر بیس ہمارے بس فائلز ہوں گی کس طرح سے ہم اس کے اندر import کر سکتے ہیں آفر ایفیکٹ کے اندر اور پھر ان کو animate کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس majorly تو psd فائل ہوتی ہے جو کہ photoshop فائل ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس different layers کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس آفر ایفیکٹ میں یہ control ہے کہ آپ ان layers کو الگ الگ treat کر سکیں الگ الگ طریقے سے animate کر سکیں یا پھر الگ الگ effect بھی ان پر apply کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم illustrator کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کے پاس basically تو وہ vector based software ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کے پاس layers میں چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس بڑی اچھی option ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ useful ہے جو کہ photoshop یا پھر illustrator use کر سکتے ہیں اگر آپ کو basic بھی پتا ہے اور اگر آپ اس کو آفر ایفیکٹ پہ animate کرنا چاہیں تو جسٹ آپ کے پاس file layers میں ہونی چاہیے جو کہ ایک designer بھی کر کے آپ کو دے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو easily اپنے پاس آفر ایفیکٹ میں separately treat کر کے animate کر سکتے ہیں آئیے اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ جو یہ file اس وقت اپنی screen پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اس کی orientation اس کا display بھی تھوڑا سا different ہے کیونکہ نہ ہی یہ اس وقت Adobe Premiere Pro کھلاو ہے نہ ہی آفر ایفیکٹ ہے بلکہ یہ ایک photoshop کھلاو ہے میرے پاس اور اس کے اندر یہ file ہے اس میں بھی آپ کے پاس اس طرح سے layers ہیں اگر آپ چاہیں تو further graphic designing کا جو course ہے اس میں جا کے photoshop بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے پاس اسی طرح سے layers میں file موجود ہوتی ہیں اگر ہم کسی بھی layer کو ادھر off کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس layer کے اندر کیا ہے یا پھر جس طرح سے بھی آپ نے ان کو یہاں پہ arrange کیا ہوتا ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس یہ بڑی جببتس command موجود ہے کہ میں اس کو اپنے off effect کے اندر اسی طرح سے layers میں لے آؤں اور layers کو میں control کر سکتا ہوں کون سی layer مجھے پہلے چاہیے کون سی بات میں چاہیے یہ آپ کے totally control میں ہوگا اور ان layers پہ individual animations individual effects یا کوئی بھی pre-chared آپ apply کر سکتے ہیں تو اگر آپ photoshop جانتے ہیں تو آپ کے لئے plus point ہے اور اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو at least آپ کو اتنا idea ہو چکا ہے premiere میں بھی اور off effect میں بھی کس طریقے سے آپ ان files کو handle کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ separate layers میں آئیں گی اب اس file کو ہم import کرتے ہیں اپنے پاس off effect میں میں اندرگا کلک کیا اور یہاں سے banner animation یہاں پر جو option آپ کو main رکھنی ہے اس پر footage composition کے علاوہ third option composition retain layer sizes تو یہ آپ کو separately layer میں دے گا اور اس کے sizes کو بھی retain رکھے گا میں یہاں سے یہ option select کروں گا اور اس کو یہاں سے ok کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو ایسا separate asset یا file جس طرح ہمارے پاس video یا image آتی ہے اس طرح سے import نہیں کیا بلکہ اس نے itself ایک composition کی صورت میں اس کو یہاں import کیا ہے اور یہ idea مجھے اس کے icon سے ہو گیا ہے اگر میں اس کو double click کروں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہی file اسی طرح سے layer میں آ چکی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر آپ نے اس کو change کیا ہوا تھا edit کیا ہوا تھا جس طریقے سے آپ نے اس کو design کیا ہوا تھا یہاں پر آپ کے پاس وہ control تو نہیں ہوں گے کہ آپ اس کو change کر سکیں design کو لیکن آپ اس کو manipulate ضرور کر سکتے ہیں آپ اس میں effects animation وغیرہ add کر سکتے ہیں photoshop user چاہیں تو photoshop کے اندر ہی layers کو merge کر کے یہاں پر لاسکتے ہیں کیونکہ آپ نے decide کر لیا ہوتا ہے کون سی layer کو آپ نے individual animate کرنا ہے بہت ساری layers ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے یہ جو elements یہ particles ہیں یا پھر آپ کے پاس اس طرح کے lens flare ہیں یا کسی چیز کا different shade ہے ان کو سامالنا بھی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے secondly یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ان کی separately ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آپ ان کو layers کو photoshop سے ہی merge کر کے یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں further آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی layer کو enable, reseable کر کے دیکھوں تو مجھے بہ خوبی idea ہو جائے گا کہ کس layer کے اندر کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں your logo ہے اس طرح کی options آپ کے پاس یہ آپ کے پاس instagram, facebook کے handles آ رہے ہیں ان کی option ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ساری چیزیں اس طرح سے موجود ہے background سمیت تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم majorly اس میں تین چیزوں کو focus کرتے ہیں جن کو ہم نے animate کر رہے ہیں اور جس میں ہم اس image کو کر سکتے ہیں اس text کو جو کہ کافی اس وقت خاصہ مطلب بڑا text ہے اور main text ہے اس وقت اور ہمارے پاس یہ جو ان کے باقی handles آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت ہمارے پاس تھوڑے سے ذرا black ہے اس کو اگر ہم یہاں پر invert کر دیں ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا کون سی layer ہم یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے اوپر click کیا تو اس نے یہاں پر composition میں automatically اس کو select کر دیا اور further verify آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک تو آپ کے پاس یہاں پر یہ اس کو آپ کو بتا بھی رہا ہے transformation کے لیے کہ آپ کو جو layer آپ نے select کی ہوئی ہے secondly main جو میرا طریقہ ہوتا ہے وہ میں اس کو disable enable کر کے confirm کر لیتا ہوں اگر میں چاہوں اس کے اوپر ایک effect لگا دوں جو کہ invert ہے یہ اس کے channels کو invert کر دے گا اور اس کا جو color ہے وہ بلکل opposite ہو جائے گا پہلے black تھا اب وہ white ہو گیا ہے اب ہم ان کو animate کرتے ہیں ہم recite کر لیں کہ ہمیں سب سے پہلے کون سی چیز لے کر آنی ہے پہلے پہلے اس کو animate in کرنی ہے اگر ہم focus to goal کو پہلے کریں جو کہ ہمارا text والا پارٹ ہے اور اس کو ہم ابھی simple basic animation کرتے ہیں just ہم اس کی position کو animate کرتے ہیں اور ہم اس کو screen کے right سے in کرتے ہیں میں یہ ابھی سے decide کر سکتا ہوں کہ میرا out point کیا ہوگا کیونکہ میرا out point یہی ہوگا جہاں پر جا کے finally اس نے اپنے key frame پہ place ہونا ہے تو اس وقت یہ photoshop کی file ہے already وہاں پر alignment placement ساری ہوئی بھی ہے تو اس دفعہ میں تھوڑا سا reverse چلوں گا کہ میں اپنا جو final point ہے اس کو پہلے decide کر لوں گا جہاں پہ میری animation ہے گی اور obviously position سے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی کہا تھا کہ میں اس کو frame in کروں گا تو میں نے یہاں پر key frame add کر لیا جس کی position یہ ہوگی اب مجھے اس کا starting point ہے وہ decide کرنا ہے اور میں یہاں پر ایک key frame یہاں سے add کر سکتا ہوں further اگر میں یہ key frame نہ بھی یہاں سے manually add کرتا لیکن اس کی position کو move کرتا تو وہ key frame automatically add کر لیتا کیونکہ آپ اپنی animation کو یہاں سے on کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک line بھی آپ کے پاس بن رہی ہے جو کہ basically اس کے path کو define کر رہی ہے اور اس وقت یہ آپ کے main space work area سے out ہے اور یہ دو key frame لگ چکے ہیں پہلے key frame کی position screen سے out ہے اور دوسری position وہ وہ position ہے جو کہ ہمارا final point ہوگا اب میں اس کو play کرتا ہوں یہاں سے تو آپ نے اس کو ایک basic سا animate کر لیا obviously speed بہت slow لگی ہوگی ہمیں اس کی ہم اب اس کو یہاں پر further چاہے تو zoom in کر لیں وہی plus جس طرح سے ہم premiere پہ کرتے ہیں plus سے zoom in اور اب ہمیں اور detail نظر آرہا یہ 1 second 2 second 3 second ہم اس کو 1 second پہ اس key frame کو move کر سکتے ہیں اب ہماری جو 5 second کی animation تھی وہ basically 1 second پہ ہو گئی home press کیا اور اس کے بار یہ آگیا آپ چاہیں تو اور کر سکتے ہیں totally depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی motion یا کس طرح کی feel achieve کرنا چاہ رہے ہیں بعض دبا تو literally frames چند frames کے اوپر frame animate ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کچھ frame کے اندر ہی بلکل آپ کی animation ہو جاتی ہے اور جو کہ خاصہ اچھا بھی لگتا ہے اور further ہم اس کو ease out ease in والے element بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی animation آپ کی smooth ہو جائے گی realistic ہو جائے گی اور اس کو ہم یہاں سے بھی ease out کرتے ہیں لیکن آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کے پاس یہ چیزیں بھی ساری appear ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے decide کی آئے کہ ہم اس کو بعد میں لے کر آئیں گے جس طرح سے میرا جہاں جہاں ct ہی ہو گا اس کے حساب سے ہی میں اس کو in کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سہن چلوں گا کیونکہ فائنل پوزیشن اس کی decided ہے یہیں پر اس نے آنا ہے تو میں اس کو 10 frame پر animate کرنا چاہوں گا اور یہاں پر میں نے scale اور rotation کا keyframe add کر لیا اور further میں اس point پر جو اس کا پہلا keyframe ہے یہاں پر keyframe add کر سکتا ہوں یہاں پر میں اس اس سے پہلے میں اس کا anchor point کو move کر دوں جیسے کہ اس کے center میں اس کو جانا چاہیے تو anchor point کو میں اس دفعہ tool سے پکڑ کے center میں کر دیا اب میں اس کا scale down کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل اس جگہ سے گیا ہے اور اس کے پاتھ میں یہاں پر rotation کو بھی keyframe add کر دیتا ہوں اور rotation میں اس کے half پہ 5 frame تک میں اس کو یہ point پہ یہاں move کر سکتا ہوں اور یہ اس کی final position ہو جائے گی اور یہاں پہ rotation میں اس کو اس طرح سے اس کے degrees کو بھی یا پھر میں اس کو اگر ہم preview کریں space پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک اس نے اس کو frame by frame دیکھیں control اور right arrow کی تو اب تک یہ scale up بھی ہو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ rotate بھی ہو رہے یہ rotate ہو رہے اور یہاں تک scale up ہو رہے اگر یہ keyframe ہمارا یہاں تک ہوتا تو اس وقت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھی ہوتی اور اگر ہم اس کو شروع سے دیکھیں تو پہلے ہم نے text کو کیا اس کے بعد ہم نے اس کو in کیا اب ہم کسی تیسری layer پہ تیسری چیز پہ اس کو apply کرتے ایک تو basic transformation سے آپ بہت اچھی animation create کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اب ہم ان چیزوں پہ کرنا چاہے ہمارے پاس اس وقت یہ تینوں ایک layer میں اس کو میں اس طرح سے verify کر سکتا ہوں اگر آپ کے پاس separate layers میں ہوتے آپ کے پاس individual آتے اور ان کو ہم اس طرح سے موجود ہے چوکہ بائی ڈیفول 100% ہے کی فریم میں نے ایڈ کیا اور مجھے اگر اس کو بھی 10 فریم کرنا ہے تو میں ctrl shift right arrow کی exactly میرا cti playhead میرا 10 frame آگے چلا گیا اور یہاں پر بھی میں نے key frame add کر دیا چوکہ 100% ہے اب دونوں جگہ 100% ہے لیکن اس key frame پر جہاں سے start ہو رہا ہے اس کو میں zero کر دوں گا تو یہاں پر opacity zero ہے اور frame by frame اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کا fade in ہونا شروع ہو گیا شروع سے دیکھتے ہم 3 چیزیں ہم نے animate کی پہلے ہمارے پاس text آیا پھر image اور image کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ چیز بھی fade in ہو گئی جو کہ ہم نے opacity کو animate کر کے کیا اگر آپ اس stage پہ بھی چاہتے ہیں کہ image آپ کے پاس پہلے پوری appear ہو جاتی اور بعد میں یہ fade in ہوتا تو آپ just in key frames کو پکڑ کے آگے move کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے تو آپ پوری layer کو بھی آگے move کر سکتے تھے لیکن آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ play head کو یہاں پہ روکنے کا مقصد یہ تھا exactly تھی اس کے ساتھ میں کی فریم کو سنگ کر لوں کی میں چاہتا ہوں اس point سے یہ in ہو نا شروع ہو اس وقت میرے پاس image ہے اس کے بعد میرے پاس پھر یہ animation اس کے بعد چھوٹے چیز ہم ایک جس quickly یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی بھی background ہے تھوڑی سی scaling کو ہم ترہ سا movement دے دیتے ہیں maybe 135 تک اور اس کی فریم کو آگے لے جاتے ہیں کافی زیادہ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ movement نہ ہو اور ہم اس کو یہاں پر 120 کر دیتے ہیں اور اس وقت آپ کے background کی motion add ہے اس میں جو کہ یہ وائلی اور further اگر آپ چاہیں کہ آپ background تھوڑا سا zoom in ہو تو آپ different جگہوں پہ کی فریم لگا کے اس طرح سے scaling decide کر سکتے ہیں آپ decide اس وقت نہیں کر سکتے کہ آپ کتنا percentage کر نے آپ try کریں گے جو جو اچھا لگے گا aesthetically آپ کے جائیں اس میں اگر بائی چانس لیئر میں نہیں بھی ہوتی تو بہت سارے لوگ جو فوٹو شاپ جانتے ہیں وہ ان کو لیئر میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے باری باری animate کر سکتے اس کی پریکٹس ضرور کریں آپ کو کچھ پی ایس ڈی فائل بھی فری ویب سائٹ سے وہاں سے مل جائیں جو کے لنکس ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں آپ اس کو فری ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور فردہ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں